تو آپ کی مانے سے بھی نور نکلتا نظر آتا تھا چاہستی ہے اظہر اللون رنگ آپ کا کلیوں کی طرح تھا پھول میں چمک کم ہو جاتی ہے کلی میں چمک زیادہ ہوتی ہے تو اظہر اللون آپ کا رنگ کلیوں کی طرح چمکتا ہوتا تھا ازجل حواش صلاب غم غیر سر میں آپ کے یہ بھموں کے بال بڑے خوبصورت گول بھائیں تھیں ایسے گول یہاں بال نہیں تھے جہا میں نے انگلی رکھتی ہوئی یہاں بال نہیں تھے یہ جگہ خالی اکنالعرمین اشم داری کے بال زیادہ بھری ہوئی داری اور ایک مرس اور نیم گھنگری آلی اور داری میں اور سر میں چودہ سفید بال تھے چودہ داری میں اور سر میں چودہ عشق دیکھو صحابہ کا کہ ہر شاہ گن کے بتا دی تمہیں چودہ سبھانہ وہ عشق ہوتا ہے تو آدمی ہر شاہ ناپتا ہے تولتا ہے دیکھتا ہے تم کیسے عاشق ہو نہ تمہیں اس کی زندگی پسند نہ اس کی چال پسند نہ اس کی عادت پسند نہ اس کے طریقے پسند کیسے مو دکھائیں گے اللہ کے نبی کو کیا مو دکھائیں گے اس حقیق جبکر ایسا کرنا اس جن اللہ کے نبی کے آگے جانے سے کنکار کر دینا یہ اگر حمت ہے کہ اس جن منکر ہو جاؤ تو جیسا مرضی روپ اپنا لو اور اگر یہ نہ کر سکتا تو روپ بدلو روپ بدلو روپ بدلو پولیس کی بھی ایک وردی ہے فوج کی بھی ایک وردی ہے ہماری بھی ایک وردی ہے فوج والا ہندوستانی فوج کی وردی پہن کے آ جائے اس کا کوٹ مارشل ہو جائے غبدالی کا مقدمہ اس کے خلاف لکھا جائے گا وہ ہزاروں قسمیں کھائے کہ میں انگر سے پاکستانی ہوں میری وردی ہندوستانی ایسے کوئی پرکنی پڑتا کہیں گے بدبخت بکواس نہ کر اسے الٹا لٹکاؤ کہ یہ دشمن کے روپ میں آتا ہے تو اپنے نبی کا روپ اپناو اپنے نبی کے چال ڈھال میں ڈھلو اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے اللہ تمہیں پسند کرے تو اس کا روپ اپناو اس کے ہر شاہ موجود اشنب براقب تنایا صلیع الفن یہ حصہ کہتا تھا ایک ایک چیز اللہ نے محفوظ رکھی ایک ایک چیز میں آپ کو ایک ایک چیز گنوا رہا ہوں ہونٹ کیسے تھے گلابی ہونٹ کیسے تھے گلابی نازک تھوڑے کھلے موں کے ساتھ کھلا موں فصاحت اور شجاعت کے نشانی ہے دانت کیسے تھے اشنب بالکل باہم ایک لائن میں آگے پیشہ نہیں اشنب آگے پیشہ نہیں اور مفلج 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 کیا مطلب ہے پہلے چار دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا ایک دو تین چار ان چار دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا اور پھر جب آپ مسکراتے تھے تو براہ کر سنایا آپ کے دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑھتا دکھائی دیتا ایسے جب مسکراتے دانت کھولتے تھے سن سے نور نکلتا اور ایسے نور نکلتا اور نظر آتا کہ اَنَّ اَنَقَهُ جِدُ دُمِيَةً فِي صَفَاءِ الْفَضَّةِ گردن مبارک لمبی سراہی دار جیسے کسی نے مورتی کی گھڑ کے بنائی ہو ایسے اللہ نے آپ کو گردن اصاب فرمائی جب آپ غمجین ہوتے تھے تو ایسے داری پکڑ کریوں بیٹھتے تھے یہ آپ کے غم کی نشانی ہے ایسے بٹھتے تھے داری سیدھے ہاتھ سے داری پکڑی ہوتی تھی اور ایسے بٹھتے تھے جس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کا نبی غمجین بٹھتے تھے جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا نظر آتا جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو اس جگہ ایک عراج تھی جو ایسے ایسے پھڑکنا شروع کر لیتی جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے تھے تو اگر ادھر سے آتا تو آپ ادھر مو فیر لیتے ادھر سے آتا تو ادھر مو فیر لیتے کبھی کسی کو بہزت نہیں کیا کبھی کسی کی پکڑی نہیں مشہلی کبھی کسی کو جکھ دینے والا بول نہیں بولا کبھی کسی پر اپنی وجہ سے ناراض نہیں ہوئے ناراض ہوئے تو کسی دینی وجہ سے اس ناراضی کا اظہار یوں ہوتا تھا وہ دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں تو اسی وقت پیسے ہو جاتے تھے ادھر سے وہ آ رہے ہیں تو تو ان کو پتا چل جاتا تھا تو ہوں آج اللہ کے نبی ناراض ہیں خیر تو ہے میں ان کے قربان جاؤں اخلاق پہ جب آپ کو کہتا ہے کوئی کہتا یا رسول اللہ ادھر سے ایک آدمی نے کہا آپ کی عادت تھی چوکڑی مار کے بیٹھنے تھی چوکڑی مار کے بیٹھتے اور کبھی مجلس میں آپ نے ایسے پاؤں لمبے نہیں کیا یا کتنی لمبی مجلس کبھی کسی کو خنگلی کا اشارہ کر کے ایسے نہیں بولایا ہمیشہ پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بولاتے اور جب ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کہتے تھے نام ہے کیا بات یہ کیا بات ایسے نہیں ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ تو آپ پہلے ہرائیوں مردے تھے ایسے کتنوں مشکل کام بھلے یوں مردے تھے بھلے جی تو ہم تو گردن نہیں چڑی کرتے ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ جی کسی نے ادھر سے کہا تو آپ یوں گھتے تھے اللہ ہو اللہ ہو سنا ہی سکتا کرنا بڑا کھا میں تمہیں بھی بتا رہا ہوں کہ اللہ نے کیا عشق کیا اپنے نبی سے کہ ہر ادا بچا ہر ادا بچا چلتے کیسے تھے چھوٹے قدم لمبا قدم نہیں ہوتا تھا ایسے قدم نہیں ہوتا تھا ایسے ہوتا تھا چھوٹا چھوٹا قدم ایک رسمی تیزی بہت ہوتی آپ چلتے تھے صحابہ آپ کے ساتھ دوڑتے تھے اتنا تیز آپ کی چالتے اور آپ کندے جھکا کے چلتے تھے ایسے کر کے نہیں چلتے تھے ایسے تیزے چلتے تھے یہ جگہ آگے جھکی ہوتی یہ جگہ ایسے جھکی ہوتی اور یہاں سر بھو سر ایسے سر نہیں ہوتا تھا ایسے سر بھو سر چالنے کی توازوں سی اور سلام میں ہمیشہ پہل پرماسے تھے کبھی 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 نہ ہوا کہ آپ کسی کو سلام میں پہل کرنے بھی ہو خود سلام میں پہل فرماتے کھانے میں آپ کو بکری کی اگلی دستی پسند گوشت گوشت پسند تھا بکری کا اگلا پاؤں اس کا گوشت شوف سے کھاتے گردن کا گوشت شوف سے کھاتے دیو بھی چڑی یہی تھی تو آپ نے ببرچی سے کہا مجھے دستی پکڑاؤ اگلا باز اس نے ایسے دوئی اوپر آپ کو ایسے پکڑا آپ نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اس پہ سے نوش کے کھایا دانتوں سے کٹ کٹ کے ہاتھوں سے نہیں ہوتھیڑا دانتوں سے دستی پکڑاؤ اس نے دوسری نکال کے دیجی آپ نے وہ کھائی دستی پکڑاؤ میں کہا یا رسول اللہ بکری کی تو دو ہی ہوتی تو آزان کا تیرا بھلا ہو جائے اگر تو میرے کہنے پر ڈال دیتا چمسا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتے تو ڈالتا صحیح جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے کھلاتا رہتے خجور میں آپ کو برنی خجور پسند بڑی سستی مدینہ میں سب سے سستی خجور برنی ہے تو میرے نبی نے سستی خجور پسند کی تاکہ سارے ہی کھاتے برنی وہ سب سے سستی خجور برنی ہے تو وہ بڑی شوق سے کھائے تازہ روٹی آپ کو پسند تھی باشی روٹی شرف اے زندگی میں ایک دفعہ کھائی حضرت مہانی کے پرس مکہ فتح مکہ ورنہ زندگی یا تازہ کھاتے تھے یا کھاتے نہیں باشی تالن باشی روٹی نہیں کھائی تازہ یا خاکہ دودھ پسند فرماتے جب دودھ پیتے تھے تو پھر روٹی نہیں کھاتے روٹی کھاتے تو دودھ نہیں پیتے گوشت کھاتے تو دودھ نہیں پیتے دودھ پیتے تو گوشت نہیں کھاتے کتنی میں آپ کو یہ وہ باتیں ہیں اگر نہ بھی پتاؤ تو شریعت میں کوئی فرق نہیں پر اللہ نے عشت کیا ہر شئے لکھوا دی ہر شئے آدم نے ایک سلام تک نصب معفوظ کروا دیا محمد بن عبداللہ بن عبد المتلب بن حاشم بن عبد المنار بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قابر بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مزرکہ بن علیاس بن مدر بن نظر بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسع بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن قبید بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلدار بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن حیفی بن عبقر بن عباید بن الدعاف بن حمدان بن سنبر بن يتربی بن يحزن بن يلہن بن ارعوہ بن بلدار